آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز نیروپا ماں کا بھاگ اکیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں نیلی اُدھر سے جاتی ہوئی نیلی کو یوگیش بابو نے بھلایا مارگ میں بادھا پا کر پتا کو دیکھ کر نیلی ٹیڑھی ہو کر آنکھوں سے اس نے برسانے لگی سن بھا بھرے گپت منترنہ کے سور سے پتا نے بھلایا نیلی گئی یوگیش بابو نے پاس بلایا اور ہاتھ پکڑ کر بلکل نزدیک بیٹھا اس نے اس ور سے کہا تو بڑی بدماش ہو گئی ہے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگے کہا کل تجھے کھوجا کی بازار لے جائیں بڑی موٹر ریل گاڑی اور فوٹبال خرید دیں پرانتو تو ملی ہی نہیں پھر ابھیاستالو چک کی درشتی سے دیکھتے ہوئے نلی موہ سے لگا کر مند مند کھیچا میں دیدی کے ساتھ گئی تھی نیلی نے کہا کہا کمار بابو کے گھر یوگیش بابو کا جیسے یوگ بھنگ ہو گیا پر آسن پر سمٹ کر نلی پھر ہاتھ میں لے کر بڑی اس نہے سور سے پوچھا پھر نیلی نے دانوالی کا تھانہ سنی تھی بولی کچھ نہیں پھر کمار بابو کی ماں نے جل پان کر آیا اس کے بعد کمار بابو کمل کے ساتھ آئے پھر دیدی چلی آئی پھر کمار بابو سے کچھ کہا تھا تیری دیدی نے نہیں کمار بابو نے دیدی کے لیے کمل سے کہا تھا کہ انہوں نے ایک دن مجھے گورو کہا تھا ٹھیک کہا تھا بولا تو اپنی دیدی کو پھر ڈٹ کر درہ پرتگہ ہو نلی موہ میں لگائی نیرو پمہ آئی اور سنبھل کر ایک بغل بیٹھ گئی یوگیش بابو دیکھ کر ہسے کہا یہ آمنی کہہ رہا تھا مجھے چٹھی کا جواب نیرو نے نہیں دیا اس چٹھی کا کیا جواب تھا کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا نیرو سرگڑھائے ناکھون کھوٹتی رہی یوگیش بابو ہاں سے یہ تمہارے لیے اوچت ہی ہوا ہے گھر کون سا ہے لوگ کتنی باتیں کہ گئے ہم نے کہا کتے ہیں کتے بھوگنے کے سوا جانتے کیا ہیں نیرو کس ماں کی لڑکی ہے یہ میں جانتا ہوں نیرو ہردہ سے ڈھری ساس باندھتی ہوئی بھی کمزور پڑتی گئی ماما کی جانکاری پر انیک پرکار کی بھاونائے آنے جانے لگیں یوگیش بابو آپ ہی سوچ کر ہسے بولے وہ ہندوستانی بریشت کہیں کا آوارہ ویلایت میں کتنے چمار ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہونے سے کوئی قلعہ نہیں فتح کر لیا سماج میں کس طرح رہنا چاہیے گیان نہیں اکیلے آکاش پار جائیں گے بھلے بھلے ایمے ہو گئے تھے بھلے آدمیوں سے ملتے جگہ مل جاتی چھوٹی موٹی کھاتے پیتے مزے میں رہتے نہیں آسمان آسمان چلنے لگے جو کچھ تھا اڑ گیا اپنے بھی پرائے ہو گئے کوئی پانی چھوہ نہیں پیتا یہ کوئی بدھی متتا ہے جب سماج میں ملنے کی طاقت نہیں تب اتنا ہی بڑھو جس سے ملے رہو یوکش بابو سوچ کر زور سے ہسے اب ملا بھی بیسا ہی سماج باپ چٹر جی ماں چمارے لڑکی نیرو کو اسنے سے دیکھ کر نیرو ہم کہتے ہیں یہ سنسار ہے اس میں سب طرح کے جیو ہیں کتنے بہتے ہیں دور سے دیکھنا چاہیے چھونا مہا پاپ دیکھو اب دونوں کہاں جاتے ہیں بات یہ کہ جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی ملتا ہے کمل کی ماں کا حال تو تو جانتی نہیں ہم جانتے ہیں ہماری تو اچھا نہیں کہ کمل گھر آئے پر اب دوسری ہوا ہے ہم لوگ بچ کر نکل جائیں گے یہ سوچ کر ہم چپ تھے کہہ کر گمبیر بھاو سے کش کھیچنے میں تلین ہوئے نیرو کے ہردے کو چھوٹ پہنچی کچھ نہ بھولی کمار اور کمل کا سنبند ہستائی ہوگا یہ سوچ کر سنبھلنے لگی پہلے اس نے گلت سوچا تھا ماما کا ویرود ٹھیک نہیں اور بھاگی کی بات جو ہندو گھرانے میں پرچلت ہے وہ ٹھیک ہے کمار ممکن ہے صحیح ہو پر کمار کی اور بڑھتی ہوئی اس کی منورتی ٹھیک نہیں اس کے لئے کمار کے سور میں وہ سوہردائتہ نہیں کیسا کہا پہچانی بغیر گورو کہا تھا سوچتی ہوئی تھکی سر کو بھکتی پونڈ کر کے پوچھا ماما آپ نے مجھے بھلائے کیوں تھا وہ بات بھول گئی تھی اس وقت یامنی نے آنے کے لئے کہا ہے روپیوں کے لئے پہلے کئی بار ٹھال چکی ہو شاید مزاق میں یامنی کو حیران کرنے کے لئے کیوں نوکر نے خبر دی یامنی بابو آئے ہیں لیاؤ کہہ کر یوگیش بابو نرو کی اور دیکھ کر بولے بڑی عمر ہے یامنی کی میں نے پہلے سب گرہ نکشتر وچروا لیے تھے مجھے کسی اور سے دھوکھا دے جانا مزاق نہیں میں نے کہا اور سب بادکہ ہوگا پہلے دیکھ لیا جائے کہ ہماری نرو دیرگھکال تک سکھی تو رہے گی یامنی بابو کے آنے کی آہٹ ملنے پر وردھ گمبیر ہو گئے نرو جیوں کی تیون شبھ پرتیمہ سے نشچے اور انشچے کی کلپنا کی دور چھوڑ کر اپنے بھاگ چکر کو آلوچکا کی درشتی سے دیکھ رہی تھی وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے کھلا آکاش اپنی عسیمتہ لیے ہوئے دیکھ پڑتا تھا وہ سمجھ رہی تھی کہ درشتی کو گھیرے میں اتنا آنند نہیں جتنا مکت آکاش کے درشن میں ہے جیسے درشتی آکاش میں اپنی عسیمتہ پرابت کر اپنے سوروپ درشن کا آنند پاتی ہو سوچ رہی تھی کہ پھر چھوٹے چھوٹے بندھنوں سے منشیوں کی اتنی پریت کیوں ہیں اسی سمجھ یامنی بابو آئے آکاش تاکتی ہوئی نلن آنکھوں کی نوین کانتی کو ایک مقد درشتی سے دیکھ کر یوگیش بابو کو پرنام کیا یوگیش بابو کے آشیروات دینے کے سمجھ نیرو نے آنکھ پھیری اور یامنی کو دیکھ کر اٹھنے کو ہوئی کہ یوگیش بابو نے کہا بیٹھو ابھی کام ہے نیرو کی بھاؤنا کو پراکرت قویتہ میں بدلنے کے وچار سے یامنی بابو بولے آسمان تاکنے کے دن اب نہیں رہے اب تو وائیویان تیار ہو گئے ہیں اور لقنو کے آکاش میں منڈلایا بھی کرتے ہیں درشکوں کے لیے ہوئے کیوں نیرو وائیویان پر چڑھ کر آکاش میں ہی رہے آو کچھ دیر یوگیش بابو نے ہس کر سمجھتی دی نیرو کا بھاؤ دوسرے سمجھ گئے پہلے سوچ کر لجا گئی پھر لجا کو اپمان جان کر صرف اٹھا کر کہا اچھا تو ہے ایک دن چلا جائے نیچے سے اوپر تاکنے کی ضرورتیں ہی نہ رہ جائے گی آپ ایشور سے دو باتیں کر کے پورا سمجھو تک کر لیجئے باتیں یوگیش بابو سے کہی تھی دور درشی ورد پہلی چونکے پر بھان جی کو ہستی ہوئی دیکھ کر مزاک کرتی سمجھ کر کہا یہ ہے کہ سورگ میں نندنون پاری جات دیو دوت اور اندر کی افسرائیں بھی ہیں اور یہ امراج بھی تم لوگوں کا جانا نندن ویہار ہے اور ہماری امراج سے ملاقات ہوگی ڈاکٹر یامنی ورد کی صحیح تکتہ پر مسکر آئے ورد نے بھاو بدل کر کہا روپے کے معاملے تمہارا اور اس کا ٹنگ آف وار جو چلا اس میں تمہاری ہار ہوئی کیا کہتے ہو جی ہاں ہار تو میری ہر طرح ہے تو تم سوہم اس سے پرارت نہ کرو جس سے اسے قرض لینا منظور ہو اور وہ جو کہا تھا وہ بھی ہو جانا چاہیے یامنی بابو بڑی دور درشی تھے روپے کے معاملے میں وہ روپے ورد مزے میں نیرو کے سر ہاتھ پھیر کر لے رہے ہیں وہ سمجھتے تھے پر بچانے پر صدا کے لیے ونچت رہنا پڑتا تھا نیرو کی سمپتی تیس چالیس ہزار روپے کے مقابلے بہت زیادہ ہے ورد دوسری جگہ نیرو کا ویوہ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ سب سوچ کر منظور کر لیا تھا کانپور میں دوسری جگہ انہیں روپے مل سکتا تھا پر سمپتی کے پناہ ہست گت ہونے کی سمبھاونا انہیں ادھر پریرد کر رہی تھی ورد کی اور موہ کر کے کہا میں تو ہاتھ جوڑ کر ہار سوئی کار کرتا ہوں اور روپےوں کی پرارتھنا کرتا ہوں ایک لمبی سانس چھوڑ کر نیرو نے کہا میں تیار ہوں ماما جی جب اور جس طرح دیں گے لے کر دے دوں گی میں ماما جی کی کسی اچھا کا ویروہ دھ نہیں کرتی جیسے کسی نے نیرو کا ہردہ مسل دیا پر دھیر سے بیٹھی رہی انہیں چھا ہی سانسار کی اچھا ہے سوچتی رہی ورد نے سوریش کو بلائیا ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نیرالہ کے لے کے اوپنیاز نیروپا ماں کا بھاگ 21 میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں